اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول نبی العمین وعلى آله واصحابه وعزواجه وسلم تسلیما کثيرا فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المروا على دین خلیلی وَلْيَنْدُرْ أَحْدُكُمْ مَيُقَالِلْ محترم ناظرین وصامین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ حقوق و فرائد اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں بات چل رہی تھی حقوق کے سلسلے میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے مسلم بھائیوں اور دوستوں کے حقوق اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائے گئے تفصیل سے حقوق العباد کے سلسلے میں قرآن حدیث میں تفصیلی باتیں وضاحت ہمیں ملتی ہیں تو اسلامی بھائیوں اور دوستوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں قبل اس کے کہ حقوق کی بات آئے دیکھیں دوستی کا میعار کیا ہونا چاہے کس سے ہم دوستی کریں کس سے ہم ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے معاملات ہمارے جو ہیں جو بھی انفرادی اجتماعی زندگی خاص طور سے اجتماعی زندگی میں زیادہ قصے ہمارے تعلقات ہونی چاہیں کس سے لیندین کا معاملہ ہو کس کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزاریں تو اس سلسلے میں ایک اچھے دوست کا انتخاب کرنا خاص طور سے آج کی فتنوں کے دور میں آزمائش ہے بہت بڑے آزمائش ہیں اچھے دوستوں کا ملنا بہت جو ہیں مشکل کام خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں کسی دوست کو تلاش کروں کسی ساتھی کو میں خود اپنے اندر وہ مثال پیدا کروں اپنے اندر وہ اسوا پیدا کروں ہر ایک کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے اسوا بنیں کہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئیں کہ ایک اچھا دوست ہے یہ اچھا ساتھی بن سکتا ہے یہ فکر ہونا چاہیے ورنہ ہر ایک کو آج خواہش یہ ہے کہ مجھے اچھا دوست ملے ہم کوشش کریں کہ ہم اچھے بنیں ہم خود اچھے بنیں دوسروں کے لئے ایڈیل اسوا بنیں مرجہ بننے کی کوشش کریں تو ورحال دوستی کا ایک میار ہے شریعت میں ہمیں دیا ہے اور دوستی کے جو ہیں بہت سارے فائدے ہم جانتے ہیں دوستی کے اثرات جو ہیں انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اچھا دوست اگر انسان کو مل جاتا ہے بڑی خوش نصیبی کی بات سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک نیک ساتھی ملیں جو ہمدردی اس کے ساتھ کریں خیرخواہی اس کے ساتھ کریں پریشانی کے وقت اس کا ساتھ دیں خوشحالی کی دنوں میں ہر ایک جو ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن جب خوشحالی نہ ہو پریشانیاں ہوں مصیبتوں مصیبتوں میں جو ہے کوئی ساتھ دیں تسلی دیں ایسے کم دوست جو ہیں کم لوگوں کو ملتے ہیں تو برحال دوستی کے جو ہے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اگر برا دوست انسان کو مل جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہوگی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اس کے اچھے اخلاق ختم ہوتے جائیں گے اور اس کے بہت سارے مثالیں ہمیں ملتی ہیں برحال دیکھیں اللہ تعالی نے سور مائدہ میں فرمایا کہا یقینا تمہارا دوست اللہ ہیں اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں تو دوستی کس سے کرنا ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں دوستی ہونا چاہیے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں یہ اللہ سے دوستی کا مطلب ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں ہم جو ہے ویسا کریں تو اللہ تعالی ہمارے دوست بن جائیں گے اللہ تعالی ہماری تعاید کریں گے ہماری مدد فرمائیں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہم دوستی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ آئیڈیل بنائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا اپنی زندگی میں لاغو کریں نافذ کریں اور جو لوگ ہمارے دور میں ہماری زندگی میں جو مسلمان ہیں مومن ہیں ان کے ساتھ ہم دوستی کریں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں کون لوگ ہیں آگے وضاحت کی گئی اللہ دین اویقیمون السلام جن کا عقیدہ منحج اچھا ہو اور اس کے بعد کیا ہو اللہ دین اویقیمون السلام نیک لوگ کون ہیں مومن جن سے دوستی کی جائے گی جو لوگ نماز کے پابند ہوں نمازوں کے پابند ہوں عبادتوں کا جن کے اندر شوق ہوں اسی طرح وہ یعطون الزکا جو زکاة ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہیں اور کہاں جو رکو کرتے ہیں اور بہت سارے صفات مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن میں عباد الرحمن کی صفات آپ دیکھ لیں سورہ فرقان کے آخری آیتوں میں جسی طرح سورہ بخرا کی شروع کے آیتوں میں اور سورہ آل عمران کے آخری آیتوں میں بہت سارے صفات اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بتائیں ہیں تو ایسے نیک بندے جو اللہ والے ہوں جو دین کے پابند ہوں اللہ کی نبی سعاصم کی سنتوں سے محبت کرنے والے اللہ کی نبی سعاصم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاغو کرنے والے ایسے نیک ساتھی جو ان کو دیکھ کر ہم جو اچھائی ہمارے اندر آ جائیں ہمارے اخلاق صدر جائیں ہم برائیوں سے بچیں ہر گناہ سے ہم بچیں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں کوتائی ہم سے ہو رہی تو ہمیں ٹوکنے والے روکنے والے منع کرنے والے ایسے ساتھی جو ہمارے لئے خیرقہ ہو ہمدرد ہو ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنا چاہے ورنہ اگر برے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ برا ہوگا زندگی جو ہے غلط راستے پہ چلے گی اور قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالی نے سور فرخان مندیس میں پارے میں دیکھی اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ظالم کا ذکر کیا جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر برے ساتھی کا انتخاب کیا شیطان کو اپنا دوست بنایا رسول کا تریخہ چھوڑ کر جس نے غیروں کے تریخے کو اپنایا اللہ نے کہا اس کی تشبید یہ اللہ تعالی نے اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اے کاش ہم میں شیطان کو اپنا دوست نہیں بناتا جس نے مجھے ذکر آنے کے بعد نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دی افسوس کرے گا اور خواہش کرے گا اے کاش میں رسول کا تریخہ اپنایا ہوتا رسول کا تریخہ اپنایا ہوتا اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوتا جو لوگ جنہوں نے غلطی کی صحیح دوست کا انتخاب نہیں کیا سمجھ کر ادھر ادھر جو ہے صرف کر دیا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گداری ایسے لوگوں پر افسوس ہیں اور دیکھئے کبھی دوستیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دی جہنم تک پہنچا دیتی اس سلسلے میں ابو پتالی اللہ کے نبی سعاصم کے چچا کا واقعہ امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے سعید بن مسئیب رحمہ اللہ کے واسطے سے نخل کیا ہے بلکل آخری جو وقت تھا ان کا موت سکرات بلکل روح خبض ہونے کے لئے چند لمحات باقی تھے اللہ کے نبی سعاصم نے دعوت دی کہاں اے چچا جان لا الہ الا اللہ کا اخرار کر لی میں اللہ تعالیٰ کے پاس حجت جو ہے اس سے حجت پکڑوں گا اللہ کے نبی نے کافی نصیحت کی چاچا کو سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے سرات مستقیم ہے کلمہ کا اخرار کر لیں اللہ کی توہید توہید علوہیت کا اخرار کر لیں لیکن وہاں پر اس وقت بھی جو ہے ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ جو ہے وہ برے ساتھی تھے ابو طالب کے جنہوں نے یہ کہہ دیا اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ داداوں کے دین کو چھوڑ دوگے اور اس دین کو اپنا لوگے اس طرح انہوں نے اکسایا حتیٰ کہ ابو طالب کا آخری جملہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی دین پر ہوں اسلام قبول نہیں کی تو انجام کیا ہوا اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ جہنم تو کبھی دوستی جو ہے برے لوگوں کے صحبت ہمیں جہنم تک پہنچا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی جو ہے برباد ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا دیں دنیا بھی اعتبار سے کچھ سات دیں کچھ خرچ ہو جائے کچھ کھلائیں پلائیں لیکن آخرت مکمل طور سے برباد کیا اسی دوستی جو ہمیں کفر تک پہنچا دیں جہنم تک پہنچا دیں اللہ اکبر بلکہ اللہ کے نبی صحبت نے ہمیں متنبع کیا آگاہ کیا ہر ایک کو غور کرنا چاہئے کس سے ہم دوستی کرتے ہیں المر والا دینی خلیل اللہ کے نبی صحبت نے کہا کہ انسان آدمی جو ہے اپنے دین اپنے دوست کے دین اور اس کے طریقے پر ہوتا ہے اللہ کے نبی صحبت نے کہا تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہئے اس بات کا علم حاصل کرنا چاہئے غور فکر کر کس سے دوستی کر رہا کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کس سے تعلقات وہ اپنا رہا ہے ہر ایک کو غور کرنا چاہئے اسی طرح اللہ کے نبی صحبت نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال بھی دی مثل الجلیس السال اللہ کے نبی صحبت نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال بھی دی اچھے ساتھی کی مثال آپ نے کہا اتر فروش جو اتر بیشتہ ہیں یا تو وہ آپ کو دے گا حدیعہ میں دے گا یا اس سے خرید ہوگے ہتر یا آپ صحبت نے کہا کم سے کم اس سے خوشبت و محسوس ہوگی تو ایسے ہی نیک ساتھی ہیں کہ اس سے اچھے اخلاق اچھا دین اچھے تعلیمات اور اچھا منحج اور اچھے طور طریقے ہم سیکھیں گے یا کم سے کم کچھ اچھی باتیں اس سے محسوس ہوں گی اسی طرح اگر برا ساتھی اللہ کے نبی صحبت نے اس کو لوہار سے دی ہیں بھٹی والے سے دی ہیں کہ بھٹی والے سے دوستی کریں گے اس کے پاس جائیں گے کپڑا جلا دے گا یا کم سے کم بدبوت و محسوس ہوگی تو ایسے بری ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صحبت نے دی ہیں کہ کبھی ہمارے لئے خیر کا باعث نہیں ہو سکتا اس سے جو ہے شر ہی شر ہمیں ملے گا اخلاق بگڑیں گے ہمارے عادتیں بگڑ جائیں گی اور یہ بلکل معروف چیز ہے بھی سابقہ چند سالوں پہلے مشکل تھا اندادہ لگانا آج تو آج کا یہ فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور ہے آج اکثر ہماری نوجوان نسل کس سے دوستی کریں اندادہ کریں سرفرستوں کو ضروری ہیں والدین کے لئے ضروری ہیں کہ مربیان حضرات کہ ہم متنبع ہو جائیں اپنی بچے کہاں جا رہے ہیں آج کے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں اس میں اہم سبب جو ہے برے ساتھیوں کا انتخاب برے ساتھیوں کا جو ہے انتخاب جس کی وجہ سے اچھے اچھے نوجوان بگڑ رہے ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دوستی کا جو میار اللہ تعالیٰ نے دیا پیارے نبی ساتھ نے دیا ہے اس پر اترنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی خود اچھے بننے کی اپنے اندر اچھے اخلاق اچھے عادتیں اچھے آدات و اتوار ہمارے اندر جو ہے پیدا کرنے کی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق اور دوسروں کے لئے خود اصوا بننے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آج جو بھی غلطیاں ہم سے ہو رہی کوتاہیاں ہو رہی اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوتا ایمان کے حالت میں ہو اقولوہد القول استغفر اللہ لئولکم و لسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه انہو الغفر رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ